بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وظائف ان حکمت میں معزز خواتین عزرات آپ کو خوشمدید کہتے ہیں اللہ عز و جل سے امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کے بابرکت باسعادت گڑیہ مبارک ہو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں خوب بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید معزز ناظرین رمضان المبارک کی سعادت والی گڑیہ ہم سے گزر رہی ہیں اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے معزز ناظرین رمضان المبارک میں حساس مسائل بھی ہوتے ہیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بہت سے ویورز پوچھتے ہیں میرے دوست احباب پوچھتے ہیں کیا اگر ہم اپنی بیوی سے بوسوں کنار کریں تو کیا اس حالت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروح ہوگا معزز ناظرین اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ میں نے اگر اپنی بیوی سے بوسوں کنار کیا بوسا لیا اس کا اس کو چھوا اگر مجھے اپنی شعوت پر یقین ہے کہ مجھے اتنی شعوت نہیں آئے گی جس کی وجہ سے میں جمعہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا بیوی سے انبستری کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا تو آپ اپنی بیوی سے بوسوں کنار کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں برہانہ ہی ترمیان میں کوئی چیز ہائل نہیں ہے اور بوسوں کنار کر رہی ہیں اور اگر خدا نخواستہ بوسوں کنار کرتے کرتے دونوں نے شعوت پر کنٹرول نہیں کیا اور مرد کی منی خارج ہو گئی جمعہ نہیں ہوا بوسوں کنار کرتے کرتے مرد کی منی خارج ہو گئی تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر ڈالی اس حالت میں روزہ کی حالت میں تو روزہ تو ٹوٹ گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی لازم ہے قضاء تو ہوئی گئی اور کفارہ بھی لازم ہے اگر آپ کو یقین ہو اپنے پر کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں اور مجھے اپنی شعوت پر یقین ہے یعنی مجھے کنٹرول ہے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو آپ اپنی بیوی کو چھو سکتے ہیں اس سے پیار کر سکتے ہیں اس کو بوسہ دے سکتے ہیں اس کو اپنی پاس لیٹا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تمام تر چیز اپنے آپ پر ہے اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھو سکتے ہیں بوسہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے پر کنٹرول نہیں ہے تو ہر جس یہ کام کبھی بھی مت کرنا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رمضان المبارک کی مبارک گڑھیوں کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے